نمشکار دوستو تندرش جیون یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کے ویڈیو میں بات کریں گے پریگننسی کے دوران مالش کی دوستو ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک پورا دیکھیں تاکہ آپ کو پوری جانکاری مل سکے دوستو پریگننسی کے دوران مالش کروانے کے فائدے تو بہت ہیں لیکن پریگننسی بہت نازک سمیہ ہوتا ہے اس لیے سرکشہ اور ساودھانی کے مدنظر گروتی محلہ کو دوستو مالش کروانے سے پہلے اپنی ڈاکٹر کی صلاح ضرور لینی چاہیے اور مالش ہمیشہ پریگننسی کے دوران ایکسپرٹ مالش کرنے والی یا پھر تھرپیسٹ سے ہی کروانی چاہیے دوستو ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پریگننسی کے بارہ ہفتے کے بعد ہی گروتی محلہ کو مالش شروع کروانی چاہیے یا پھر پریگننسی کی دوسری تیماہی کی شروعات یعنی کہ گروہ ہفتہ کے چودویں ہفتے سے آپ مالش شروع کروا سکتی ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں گروہ ہفتہ کے دوران مالش کروانے سے ہونے والے فائدوں کی دوستو پریگننسی کے دوران مالش کروانے سے ایک نہیں بلکہ بہت سے فائدے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے محلاؤں کو پرسو کے دوران بھی آسانی ہوتی ہے یعنی کہ پرسو کے دوران انہیں کم درد سہنا پڑتا ہے پریگننسی کے دوران اکثر گروتی محلاؤں کے شریر میں تھکاوٹ ہوتی ہے اور ایسے میں مالش کروانے سے بوڈی کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور شریر میں نئی ارجہ کا سنچار ہوتا ہے یعنی کہ نئی انرجی ملتی ہے دوستو مالش سے گروتی محلاؤں کے شریر میں بلڈ کا فلو تیز ہوتا ہے یعنی کہ رکت کا سنچار بڑھتا ہے اس سے ان میں تناو کا لیول کم ہوتا ہے کیونکہ مالش کروانے سے جو ہارمونز ملتے ہیں وہ پریگننڈ محلہ کو خوشی دیتے ہیں اور ان ہارمونز کو انڈورسمنٹ کہتے ہیں دوستو مالش سے گروتی محلہ کو بیچینی کم ہوتی ہے اور ڈپریشن سے مکتی ملتی ہے جس سے گروتی محلہ اور اس کے گروتی شیشو کے سواستہ پر سکراتمک اثر پڑتا ہے دوستو مالش کروانے سے گروتی محلہ کی ہارٹ بیٹ بھی نینترت رہتی ہے اس کا من شاند ہوتا ہے اور اسے اچھی نیند آتی ہے دوستو پریگننسی کے دوران گروتی محلہوں کے پیروں میں درد ہوتا ہے اینٹھن ہوتی ہے ایسے میں پیروں کی مالش کروانے سے رکت سنچار تیز ہو جاتا ہے اور پیروں میں اینٹھن و جکڑن سے راحت ملتی ہے دوستو مالش سے جڑوں میں ہونے والے درد سے بھی راحت ملتی ہے اس کے علاوہ پریگننسی میں اکثر پیروں میں ہونے والی سوجن یا پھر شریر میں سوجن کی سمسیا سے بھی مالش کروانے سے نجات پائی جا سکتی ہے دوستو اکثر پریگننسی کے دوران گروتی محلہوں کو کمر درد کی شکایت رہتی ہے اور مالش سے کمر میں ہونے والے درد سے بھی راحت ملتی ہے پریگنینسی کے دوران محلاؤں کے گردن میں درد، پیٹ درد، پیٹ درد، کندھوں میں اکڑن، کولوں میں درد، اندرہ، نسوں میں درد اور بھی بہت سی جگہوں پر درد ہوتا ہے لیکن مالش ایسے درد سے کافی حد تک راحت ملتی ہے گروتی محلہ کی صحیح مالش کرنے سے اسے شاریرک اور مانسک دونوں ہی پرکار کے تناف سے راحت مل سکتی ہے اس کے علاوہ مالش کروانے سے پریگنینسی کے دوران جیمی چلانے، سینے میں جلن یا درد آدھی سمسیاں سے بھی چھٹکارہ ملتا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ پریگنینسی کے دوران مالش کروانے کے فائدے ہی فائدے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں کہ مالش کس تیل سے کروانی چاہیے دوستو مالش کے لیے سرسو کا تیل، ناریل تیل یا پھر جیتون کے تیل کا پریوک کیا جا سکتا ہے ویسے مالش کے لیے سرسو کے تیل کو سب سے بیسٹ مانا جاتا ہے اور اگر آپ سرسو کے تیل سے مالش کروانا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ اس کا پورا بینفٹ آپ کو ملے تو اس کے لیے سرسو کے تیل کو ایک شیشی میں ڈال کر اور ڈھککن بند کر کے اسے کچھ دنوں تک سورج کی روشنی میں رکھیں ایسا کرنے سے سوریا کی کرنوں کا پروحاف تیل میں آ جاتا ہے اور اس تیل کا فائدہ اور بڑھ جاتا ہے اور اگر آپ اس تیل سے مالش کروائیں گی تو اس کا فائدہ بھی آپ کو دھوگنا ہوگا اور اگر آپ ناریل تیل سے مالش کروانا چاہتی ہیں تو وہ بھی فائدہ مند ہے اور اس کے لیے بھی آپ ناریل تیل کی شیشی کو کچھ دنوں تک سورج کی روشنی میں رکھیں تو آپ کو فائدہ ہوگا اس کے علاوہ دوستو جیتون کا تیل اور بادام روگن کا تیل بھی مالش کروانے کے لیے فائدہ مند ہے دوستو پریگننسی میں ایک دن چھوڑ کر مالش کروائی جا سکتی ہے یا پھر ہفتے میں دو بار مالش کروائی جا سکتی ہے دوستو جیسا کی میں نے پہلے بتایا کہ مالش ہمیشہ پریگننسی کے دوران مالش کرنے والی ایکسپرٹ سے ہی کروائیں یعنی جو پریگننسی کے دوران مالش کرنے کی اچھی جانکاری رکھتی ہو اسی سے ہی مالش کروانی چاہیے پریگننسی کے دوران انبھوی مالش والی یا تھرپسٹ کو پتا ہوتا ہے کہ کس حصے پر دباو ڈال کر مالش کرنی ہے اور کس حصے پر نہیں ایسے میں انہیں پتا ہے کہ مالش کیسے کرنی ہے ایسے میں تیز اور زیادہ دباو سے مالش وحن نہیں کریں گی بلکہ لمبے کومل اور سہج طریقے سے ہاتھ چلائیں گی دوستو ایک ایکسپرٹ مالش کرنے والی یا تھرپسٹ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ گروتی محلہ کو کن جگہوں پر درد و سوجن ہو سکتی ہے اور وہ ان پر دھیان رکھتے ہوئے راہت دینے کا پریاز کر سکتی ہیں دوستو انبھوی مالش کرنے والی یہ بھی جانتی ہے کہ کونسی پوزیشن سرکشت ہے اور کونسی تقنیک و کونسی جگہ پر مالش نہیں کرنی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ مالش کرواتے سمیں گروتی محلہ کو کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے دوستو مالش کروانے کے دوران گروتی محلہ کو اپنا دماغ ایک دم شانت رکھنا چاہیے کیونکہ اس کا دماغ جتنا شانت ہوگا اسے مالش کا اتنا ہی فائدہ ہوگا دوستو مالش کرنے والی کو سب سے پہلے اپنی ہتیلیاں آپس میں رگڑ کر تھوڑی گرم کرنی چاہیے کیونکہ گرم ہاتھ ہی نرم ہوتے ہیں مالش دھیرے دھیرے نیچے سے شروع ہو کر اوپر کی اور کرنی چاہیے دوستو پریگننٹ محلہ مساج کرنے والی کو یہ ہے بتا دے کی وہے کتنا دباغ چاہتی ہے اور کس طرح کی مالش اور کس جگہ پر مالش نہیں کروانا چاہتی دوستو دوسری تیماہی کے بعد مالش کروانے کے دوران گروتی محلہ لمبے سمیہ تک اپنی پیٹ کے بل سپورٹ لیٹی نہ رہے کیونکہ اس سے گربہست ششو تک پروپر طریقے سے بلڈ فلو نہیں پہنچ پاتا یعنی کہ رکت کی آپورتی پر بھاویت ہوتی ہے ایسے میں گروتی محلہ مالش کروانے کے دوران بائیں کروٹ لیٹ کر بھی مالش کروا سکتی ہے یا پھر اپنے بڑے ہوئے پیٹ کے نیچے پیٹ کے پیچے گھٹنوں کے بیچ لمبا باڈی پلو لگا سکتی ہے دوستو مالش کے دوران کچھ سمیہ کے لیے وہے ایک آرام دائیک سٹول پر بھی بیٹھ سکتی ہے یا پھر اپنے بستر کے کنارے کا سہارا لے کر گھٹنوں کے بل بیٹھ سکتی ہے کہنے کا مطلب ہے کہ مالش کروانے کے دوران وہے ایسی پوجیشن چونے جس میں وہے کمفرٹیبل ہو ویسے پریگننسی کے دوران مالش کرنے والی کو پتا ہوتا ہے کہ گروتی محلہ کی کس پوجیشن میں مالش کرنی ہے وہے اسے بتا دے گی دوستو اگر مالش کروانے کے دوران گروتی محلہ کو کوئی اسحجتہ ہو تو اسی سمیہ مالش والی کو بتا دے یا پھر اسے کسی طرح کی بیچانی ہونے لگے تو اسے مالش رکوا دین چاہیے یعنی کہ پریگننٹ محلہ کو تب تک ہی مالش کروانی چاہیے جب تک اسے اچھا فیل ہو دوستو جن محلہوں کو بلڈ پریشر کی سمسیہ ہو ان کی مالش اوپر سے نیچے کی اور دھیرے دھیرے اور ساودھانی پوروک کرنی چاہیے اور جو گروتی محلائیں کمزور ہوتی ہیں انہیں آدھے گھنٹے سے زیادہ سمیہ تک اپنی مالش نہیں کروانی چاہیے لیکن جو محلائیں سوست ہیں وہ 45 منٹ یا ایک گھنٹے تک مالش کروا سکتی ہیں دوستو گروتی محلہ کو مالش کروانے سے پہلے اور بعد میں پانی یا پھر کچھ لیکوڈ ضرور پینا چاہیے اس کے علاوہ دوستو گربہ وستہ کے دوران جو پارمپرک مالش کرنے والی ہوتی ہیں انہیں پیرینیل مالش کا بھی انبھو ہوتا ہے پریگننسی کے آخری کچھ ہفتوں یعنی کی 36 ہفتے کے بعد پیرینیل مساج سے پیرینیم شیطر یعنی کی جو یونی اور گودہ کے بیچ ستھان ہوتا ہے اس میں لچیلاپن بڑھتا ہے اور یہ ڈیلیوری کے سمیہ اس جگہ پر ہونے والے کھنچاؤں میں مدد کرتا ہے اور پرسو کے درد سے رہت دلاتا ہے یعنی کی ڈیلیوری میں آسانی ہوتی ہے دوستو آخر میں بات کریں گی کہ پریگننسی کے دوران کب مالش نہیں کروانی چاہیے دوستو پریگننسی کے دوران پرتیک کروتی محلہ کی ستھیتی الگ الگ ہو سکتی ہے اگر پریگننسی کے دوران کوئی کمپلیکشن ہے نسوں میں کھون کا تھکا جمع ہے یا پھر ہڈی کا فریکچر ہے سکین میں الرجی ہے یا پھر سواستیہ سمندی کوئی سمسے ہے تو مالش نہیں کروانی چاہیے اور ایسے میں ڈاکٹر بھی گروتی محلہ کو مالش کروانے کے لیے منع کر سکتی ہیں اس لیے مالش کروانی سے پہلے اپنی ڈاکٹر کی صلاح ضرور لینی چاہیے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مالش کروانے سے پہلے je تو مالش کرتا ہے